بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی اگز و آمان میں ہوں گے دیس پر دیسے جو میرے پیارے بہن بھائیوں میں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان پر اپنا افاظ کرم کرے تو جی الحمدللہ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ کا پیارا سنام لے کے شکر اللہ پاک کا آپ کی بہن آئیشہ بھی ٹھیک تھاک ہے لیکن جو ہے نا آپ محسوس کریں ہوں گے کہ میرا گلہ خراب ہوا پڑا ہے اصل میں وجہ یہ ہے کہ محمد سہی کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں بی بی یہ چڑ چڑا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ماما مجھے افاؤ لی اور میں آپ کو بتاتی چلوں جیسے میرے محمد سہی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پورا دسمبر میرا بیٹا جو ہے بیمار رہ گیا ہے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا نظر لگی ہوئی ہے اس کو بخار ہے نزلہ خانسی سب کچھ ہوا پڑا ہے تو دوسری بات یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جو موٹر سائیکل ہے سیڈھی موٹر سائیکل تھا ہمارا بہت چوری ہو گیا آج تیسری رات ہے یا تیسرا دن ہے ہمارا موٹر سائیکل چوری ہو گیا میں اتنا پریشان ہوں میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی بہت روئی میں بہت روئی آپ جانتے ہیں کہ غریب انسان سائیکل نہیں لے سکتا تو غریب انسان پھر موٹر سائیکل کہاں سے لے گا ہماری موٹر سائیکل تھی چوری ہو چکی ہے جو بھی لے کے چلا گیا احمد نے تو اسے بدعا دی لیکن یقین کریں میں نے بالکل بھی دل سے بدعا نہیں دینا زبان سے دینا بولا کچھ بھی نہیں بولا احمد نے کہا ماما جو ہماری موٹر سائیکل لے کے گیا روتے روتے اتنے موٹے اٹھے آسو بہا کر کہتا ہے ماما وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا ہوا ایسے کہ ہم نہ اپنی ساس کے گھر میں اپنی ساس کے گھر گئی ہم سارے اندر چلے گئے بائیک جو تھی وہ دروازے کے باہر کھڑی تھی اور جیسے ہم آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا اندر بیٹھے جب باہر نکلے گھر آنے کے لیے باہر نکلے تو دیکھا ہماری بائیک نہیں ہے تو ہم بڑے پریشانوں ہی در ادھر دیکھا لیکن کہاں بائیک کہاں ملنی تھی تو جی پرچہ بھی کروایا ہے ہم نے بائیک کے لیے لیکن بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ایک چیز چلی گئی تو چلی گئی یارے بہن بھائیو جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا میں نے یہاں پر یہ کچن کی جو تھلی تھی وہ بنائی تھی یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی صرف تھلی ابھی میں نے دیوار بنانی ہے اور کام دھورا رہ گیا میرا ابھی ہم سیمت اور ریت کے لیے پریشان تھے ہمارا بائیک چوری ہو گیا بہت بہت بڑا مسئلہ ہو گیا میں بہت زیادہ روئی بہت دکھ ہوا مجھے فاطمہ کو احمد تو چپی نہیں کرتا تھا روتا رہا روتا رہا میں نے کہاں بیمار ہو جاؤ گی اتنا نہ رو تو بس جی ہمارے سارے محلے والے پیچھے جو تھے جن کو جہاں میں رہ کر آئی ہوں سب کو پتہ چلا ان کو بھی بہت دکھ ہوا ممہ بیسے نا مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے ہم اب بائیک لی ہوگی اب ہم کیا کریں گے بس اب کیا کر سکتے انشاءاللہ پیسے جوڑیں گے کمیٹیاں ڈالیں گے یوٹیوب کی انکم آئے گی پھر ہم بائیک لیں گے کس طور پر لیں گے انشاءاللہ کمیٹیاں تو نہیں ڈال سکتی میں کیونکہ اتنا نہیں ہو سکتا مجھ سے لیکن دل بہت کرتا ہے کمیٹیاں ڈالوں یہ ہے کہ انکم آجائے نا ہماری یوٹیوب کی ایک تو ہماری آگئی دوسرے تو انشاءاللہ کس طور پر موٹر سیکل ضرور اٹھائیں گے تاکہ میرا احمد جو ہے وہ بیمار نہ ہو جائے بہت پریشان ہے میرا احمد اس کو موٹر سیکل سے پیار ہی اتنا تھا محمد سب میرے محمد کے لئے دعا کریں میرا محمد جب بلکل بلکل ٹھیک ہو جائے پرفیکٹ ہو جائے اور دوسرا میری پیارے بہن بھائیوں کیچن ہم یہاں بنا رہے ہیں کچھ دوست ہماری کہتے ہیں جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں ورڈ سپ پر بھی یوٹیوب پر بھی کہتے ہیں اس طرف بنائیں کیچن خاص طور پر میری ساس بہت کہتی ہے کہتی ہے عائشہ یہاں پر کیچن بنا تاکہ پیچھے گساری لائم نظراتی اور پیچھے سارا سبزہ نظرات بہت پیارا لگے گا میری ساس کی بھی خواہش یہاں کیچن بنا بہت سارے لوگوں کی بھی ہے ساس کا کہنا تو اب نہیں ٹال سکتی اور میرا اپنا جو ارادہ تھا وہ یہاں پر ہاتھ کیچن بنا میرا جو ارادہ تھا کہ یہاں سے اس طرح سے دیوار لاکر چھوٹی سی یوں لاکر اور یہاں سے شام کا ٹائم ہو گیا اور میرا گلہ بھی بہت زیادہ خرابہ بھی بناتے ہیں چائے اچھی سی کر کے انشاءاللہ محمد کو بھی چائے دوں گی تو آج گلہ یہ چائے مانتا ہے میرا بیٹا تھوڑی سی پیتا ہے میرے ساتھ محمد یہ دیکھو چائے پیتے ہو نا جانی چائے بنا لیتے ہیں اصل میں آجائیں بھابی بھائی اور ان کے بچے آئے میں اور بھابی کہہ رہی آج میں ویڈیو میں نہیں آتی تو پتنی کیا مسئلہ کیوں نہیں آرہی ویڈیو میں اللہ بہتر جانتا ہے میں نے بھی زیادہ فورس لی جائے میں نے کہا کوئی بات نہیں بھابی آپ کی مرضی آئیں آئیں ویڈیو میں پیارے دوستو چینل تو میرا ہے آپ کو یہ شور آرہا ہوگا پیچھے سے اتنا عجیب سا کبڑی چل رہی آگے روڈ کی طرف کر کے تھوڑا سا میدان ہے اس طرف کبڑی کھیر رہے ہے تو مائک میں وہ رہے یہاں تک اچھی آواز آرہی ہے دیکھی جا رہا ہے تو جی تھنڈی یخسی ہوا چل رہی ہے جیسے برفیلی ہوا ہے ایسے لگتا ہے جیسے سنو ہو جائے گی تو نہ یقین کریں فاطمہ دعا کرتے کہ ایک دفعہ یہاں پر بھی ہو جائے ہم بھی دیکھ لیں کیونکہ کہ کہ جا تو سکتے رہی ہے سکتے دیکھ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے فصل ہم سارا دن ہی ہی دیکھ رہتے ہیں آپ لوگ تو اچانک دیکھتے ہوں گے آپ لوگ بہت بڑی لگ رہی ہو گی نا ویسے وہ بھی گئی ہے ماشاءاللہ ایک جی سے زیادہ بڑی ہو گئی ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہی ہو رہی ہے تو کافی ساری جو زمین ہے وہ رہ گئی ہے پتنی کہیں ہوئی ہے کہیں نہیں ہوئی تھند اتنی زیادہ ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے پتنی ماما تھند کتنی زیادہ پڑھ رہی ہے میں تو خود اس پڑھ لئے آپ کچھ پہدتی نہیں ہوں جرسی سویٹر وغیرہ ڈارٹ نوٹ کے پہنٹ ہوں پیانے دوستو احمد نے زیادہ دیر کر دی ہے وہ دودھ اور پتی لینے کے لئے گیا ہوئے وہ آئے تو میں چاہے بنو پتری کہا رہ گیا لڑکا نا چاہے پوپو کے پاس چلے آجو پیارے دوستو احمد اور احمد کا مامو جو وہ کبھٹی دیکھنے کے لئے کھڑے ہوگی تو میں آپ کو بتائی کبھٹی کا شور آرہ تھا تو وہ کبھٹی دیکھنے کھڑے ہوگئے تھے میں نے کہا ہم بیٹھ بیٹھ کے سو گئے دودھ کے انتظار میں پتی کے دیکھیں دودھ پتی پتی پھر لے کر آئے ہیں پاپے بھی لے کر آئے ایسی خطرناک کبھٹی کھے رہی تھا کوئی مطلب ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا اتنی خطرناک کہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھے اپنے موبائل پر اور آپ کبھٹی کی خوشی میں بائک بتانا بھول گئے ہاں میری بائک چوری ہوگئی دادی کے دروازے کے باہر چوری ہوگئی اللہ پاک اب احمد کو اس سے بھی اچھی بائی دے آپ سب بھی دعا میری احمد کے لئے کیس اچھی بائک اللہ پاک دے کیوں احمد بھابی تو آج چھوڑا چلا رہی ہے وہ بیٹھی ہے بھابی اور یہ دیکھیں فاطمہ کا حشر کیا ہوا آج بھابی 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 کہہ رہی آج میرے چہرے کی حالت ٹھیک نہیں ہے آج میں ساف ستری نہیں لگ رہی پتری کیا مسئلہ کیا نہیں لیکن بھابی آج ویڈیو میں سامنے نہیں آنا چاہری کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ بھابی نہیں کہا میں کل دوبارہ آنگی آپ لوگوں کے گھر میں انشاءاللہ بھابی کریم عیشہ سبح سبح سات بجے آپ کے گھر پہنچ جاؤں گی اب دیکھتے ہیں بھابی وعدہ پورا کرتی ہیں یا وعدہ خلافی کرتی ہیں کیسے سوئے رہی ہے بھابی اب آپ لوگ ریسائیڈ کرو کہ بھابی ہماریا مرسد کیا کرے گی پیارے دوستو بھابی اور بھائی کے لئے بھی چاہے وغیرہ بناتے ہیں بھابی تو کل کوشش کر رہی ہے چولا جلانے کی شاید بھابی سے نہیں جل رہا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لی اپنے کیا رہی کہ عیشہ بجی اس سے نہیں جل رہا اب میں جاتی ہوں چولا جلاتی ہوں جا کر وہ دیکھیں ہمارا سارا سمانیا کٹھا ہوا پڑے تو جی اب میں جلاتی ہوں چولا اور بناتے ہیں چاہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی ہماری چاہے اور کھانا تو چلتا رہے گا آپ سے اجازت چاہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا آپ سے درخواست کرتی ہوں بار بار ویڈیو کو لائک شیئر کر کے ہمیں سپورٹ کیا کریں مدد کیا کر اللہ پاک آپ سب کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات پوری کریں گے انشاءاللہ ہماری دعا آپ سب کے ساتھ ہیں تو پیارے بہن اللہ حافظ